تم بھی چور ہو یہ چور ہے وہ چور ہے سب چور ہیں کرپٹ ہیں ڈاکو ہے میرا اور نواز شریف کا معزنہ کرنا ایسے ہی ہے کہ میرا معزنہ سلطانہ ڈاکو سے کرو یہ قصہ ماضی کا ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف اپنے سب مخالفین کو چور ڈاکو اور کرپٹ کہتی رہی ہے لیکن قدرت کے کارشمات کے ابھی تبدیلی سرکار کا ٹائٹانک اپنی پانچ سالہ سفر کو آدھے سے زیادہ مکمل کر گیا تھا کہ ڈگمگانے لگا اور گھر کے بیبی نے لنکہ ڈھا دی اپنے ہی وزیر پر پینٹیس لاکھ ڈالر کے فنڈز ہڑپ کرنے کا الزام لگا دیا کوئی تحقیقاتی ادارہ کوئی انٹری کرپشن بیرو انہیں کرپٹ یا چور ثابت کرے نہ کرے جماعت کے عرقین ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے لگے تازہ ترین یہ ہے کہ حکومت کی آؤٹسپوکن وزیر زرتاج گل جو ہمیشہ سے مخالفین کو لتارتی آئی ہے اور وزیراعظم عمران خان کے روب اور پرسنالٹی کے دب دبے سے کافی امبرس بھی ہے پر اختیارات کے غلط استعمال خود بھٹ اور کرپشن کے الزامات ان کے اپنی ہی عرقین اسمبلی نے لگانے شروع کر دی ہے پہلے سامنے آئے ریاست فتیانہ جنہوں نے وزیر مملکت برائے مسمیاتی تبدیلی زرتاج گل اور وزیراعظم کے مشیر برائے کلائمٹ چینج ملک امین اسلم پر ذاتی رنجش کی بنا پر قومی وکار اور خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات لگائے ان کو پارٹی نے شوکاس نوٹس جاری کر کے خاموش کرانی کی کوشش کی تھی کہ ایک اور رکن میجر ریٹائر تاہر صادق میدان میں آگئے اور الزامات کا پیمانہ مزید وسیع کر دیا ان کا کہنا ہے کہ مسمیاتی تبدیلی کے لیے بیرون فنڈ میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی 35 لاکھ ڈالر کے فنڈز ہڑپ کر لئے گئے چیر پرسن ڈاکٹر منظر حسن کی زیر صدارت ہونے والے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مسمیاتی تبدیلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی رکن میجر ریٹائر صادق نے اپنی ہی حکومت پر کڑی تنقیق کی ان کا کہنا تھا کہ مسمیاتی تبدیلی کے لیے بیرونی مالک سے آئے ہوئے لاکھوں ڈالر کے فنڈز ہڑپ کر لئے گئے ہیں میجر ریٹائر تاہر صادق کا کہنا تھا کہ گلاسکو کانفرنس میں پاکستانی پاویلین میں اندیرہ چایا ہوا تھا سرکاری فنڈ کا بے دریغ استعمال کیا گیا پاکستانی افسران اپنی فیملیز پوتو نواسو نواسیوں کو سرکاری خرط پر باہر لے گئے ہوتل میں ایک ایک کمرے کے لیے سات سو پاؤنڈ ادا کیے گئے اس کی ذمہ دار زرتاج گل ہے بولے بلینٹری منصوبے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے بولے آئی جی فارس پی بے زابط اگیوں میں ملبس ہے چیئر پرسن منظر حسن نے کہا کہ پاکستانی افسران اور پاویلین پر کتنی لاغت آئی وزیر موسمیاتی تبدیلی فنڈز میں کرپشن پر انکوائیڈی کرے وزیر مملکہ زرتاج گل نے کمیٹی کو بتایا کہ کانفرس میں کون کون گیا اور کس نے بھیجا اس کا علم نہیں قائمہ کمیٹی نے گلاس کو کانفرس پر وزارت موسمیاتی تبدیلی سے اخراجات کی تفصیلات مانگ لی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے مبینہ کرپشن کا ڈنڈورہ پیٹنے والی پی ٹی آئی اپنے پارٹی میں ایک دوسرے پر لگائے جانے والے کرپشن الزامات کی تحقیقات کرتی ہے یا پھر اس روش پر چلتی ہے کہ ہاں کرپشن تو کی ہے لیکن پچھلی عدوار حکومت کے مقابلے میں کم کرپشن کر کے بچت کی ہے اور قومی خزانے کو اتنا فائدہ پہنچایا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا لوگ کرپشن کیے کس سے بھول جائیں گے یا وقول عمران خان تیرے باپ کا پیسہ ہے جو بھول جائیں گے اشفاق احمد دیکھتے رہو ٹی وی اسلام آباد